موسیقی اپنی ایمویلیٹی کو آئندہ چند دنوں کے اندر اسلام آباد سے باہر نہ جائیں اور اسلام آباد کے اندر ہی ہیں انگامی قانون سازی کرنی پڑ سکتی ہے انگامی قانون سازی کس ایشو سے متعلق ہے میرا یہ ہنچ ہے اب یہ ہنچ کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں چونکہ حکومت بڑی ٹائٹ لیپڈ ہے آج بھی دو تین منسٹرز سے میں نے پوچھا لیکن کوئی کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ جوڈشری کے بارے میں کچھ نے کچھ چیزیں کوکنگ کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے اور دوسرا جو کل چیف جسٹس صاحب کا ڈیسیئن تھا اس کو میں بھی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مزید روشنی ڈالیں ایشو بڑا سینسٹیو ہے لیکن ہم نے اپنی بات تو کر رہی ہے اور تیسرا ہے عمران خان صاحب کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا اس پہ کل بھی آپ نے پروگرام کیا لیکن میں ذرا چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا آپ کو کھنگا لوں لیکن لیکن اس سے سب سے پہلے یہ جو لیجسلیشن امپورٹنٹ ہونے والی ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے بہت شکریہ ایک تو پہلے میں آپ کی شرٹ کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں تو بہت اچھی شرٹ لگ رہی ہے مجھے تو مجھے ناظرین کو بھی لگ رہی ہوگی بھی یورس کو بھی یہ اس میں میں نے بھی یہ بات سنی ہے کہ جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے قریب قریب رہنا ہے اور یہ شاید پارٹی اور بڑے گھر کے مل کے کچھ سٹینٹیجی ہے اور کچھ قانون ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ قانون سازی ہمیں نظر آئے ایک جو آپ نے ہنچ دیا وہ بھی ہے کہ جو ایکسٹینشن ہے یا آگے کیا ہے اس پہ دو پہلو ہم اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ جو سپیشل سیٹس کا بھی سننے میں آ رہا ہے ریزرڈ سیٹس کا وہ چونکہ مسئلہ ہے پارلیمنٹ میں ابھی نمبر گیم کا ریزرڈ سیٹس کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ہو سکتے ہیں اور کچھ جو اپائنٹمنٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ فرض کریں اور کافی حد تک ہم کانت میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ دونوں بڑے چیف صاحبان دونوں کو میں سلوٹ کر سا ہوں کیسے کل وہ لمبے لیٹ گئے وہ اس پہ بھی بات کریں گے یا لٹا دیئے گئے یا لٹا دیئے گئے یا لٹا دیئے گئے یا لٹا دیئے گئے کئی ترمیون پہ اب اس پہ آتی ہیں اور بڑے چیف صاحب کی extension میں نے کہا تھا کہ یہ ابھی question mark ہے اور likely میرے خیال میں تو یہ دونوں کی نہیں ہوگی تو ایک امکان تو یہ ہے کہ ان کی نہیں ہوگی اور بالفرض ان کو extension نہیں ملتی کیونکہ یہ جو legislation اگر فرض کریں delay بھی ہوتی ہے جو ابھی plan میں ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ منصوبہ بندی تو کرتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتے ہیں اس طرح سے اور ہم یہ دیکھتے آئے ہیں پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو اکتوبر آ جائے گا یہ گھر چلے جائیں گے پچیس اکتوبر کو اور یہ اب زیادہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے مہتاب صاحب جو دلچسپ بات ہے کہ یہ شاید ان کو extension نہ ملے اور آنے والے جو نئے چیف جیسے سینئر ہیں ابھی تک منصور علی شاہ ان کا راستہ روکنے کے لیے کوئی legislation کی جائے اور یہ پہلے بھی ایک بات آئی تھی کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک panel آف ججز بھیجا گیا تھا اور اس میں سے سینئر موز کی بجائے پک کیا گیا تھا اس طرح کا کچھ فامولہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ پھر تا کہ جب منصور علی شاہ کا نام بھی جائے گا جسرس کا اور باقی دو دن سینئرس کا بھی جائے گا تو انڈ پہ بچے گا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کر دیں دو شکار ہو جائے یعنی ایک طرف تو یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے یہ گھر چلے جائے اور جو آنے والے چیف جسٹس ہیں جو سینئر ترین ہیں ان کو بھی آئندہ چیف جسٹس نہ بنایا جائے یا بنایا جائے تو پھر ایک ظاہر ہے کوئی جب اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو باتچیت تو ہوگی کوئی رزیسنس کیا ہوگی یہ تو نہیں ہو سکتا اندر اندر کی باتچی تو ہو رہی ہوگی بیک گراؤنڈ میں شاید کوئی ہو ہم نے سامنے تو ممکن نہیں ہو رہے بیک گراؤنڈ ہی کی بات کر رہا ہوں اسی طرح سے آپ نے دیکھا لو پروفائل چلے گئے ہیں منصور علی شاہ آپ کچھ عرصے سے اور اس کے بعد جو تنقید ہوئی ان پر فیصلے کے حالے سے جو مخصوص نسٹس کا تھا تو آپ کو یہ بھی میں اطلاع دوں کہ یہ قاضی فائزی صاحب پہلے چیمبر ورک کر رہے تھے اب وہ چیمبر سے باہر آکے کچھ کیسے سنیں گے اور کچھ دنوں کے لیے یہ چیمبر میں چلے گئے ہیں چیمبر ورک کریں گے جسس منصور علی شاہ اور جو میرا اندازہ ہے میرے پاس دائریکٹ معلومات تو نہیں ہے لیکن میرا اندازہ ہے جو کافی حد تک انشاءاللہ تحاللہ ٹھیک بھی ہوگا کہ وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے تفصیلی وہ چونکہ چھٹیوں کے بعد وہ کیس بھی لگنا ہے تو وہ اس کا تفصیلی فیصلہ لکھ رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پچیس اکتوبر کو میرے حال میں چیف جسٹس کی روانگی ہے انشاءاللہ تعالی اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی حکومت کے پاس یہ اگست کے چند دن اور سپٹمبر کا مہینہ اور اکتوبر کا چھے آٹھ ہفتے ہیں نا جی چھیک ہے تو یہ جو لیجسلیشن اگر ہوتی ہے کہ نئے جو آنے والے چیف جسٹس سے ان کا راستہ روکا جائے تو کیا میں یہ بات ٹھیک سمجھ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں کہ اگر چونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر موجودہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی جائے تو اس کے لیے کونسٹیچوشنل ایمینڈمنٹ چاہیے اور ان کے پاس میرے خیال میں دو تائی اکثریت نہیں ہے آپ اپائنمنٹ کا طریقہ کار بدلیں گے وہ شاید سمپل لیجسٹلیشن سے ہو جائے گا نا تو اپائنمنٹ کا اگر طریقہ کار بدلیں گے تو پھر تو آنے والے چیف جسٹس پہ اس کا اطلاق ہوگا یہ بھی چلا گیا موجودہ چیف جسٹس بھی چلے گئے آپ نے انڈر تھریٹ کر لیا بلکہ تو خیر یہ باتیں ہیں لیکن ان کا جانا ہے اب دیکھیں جس طریقہ سے معاملات ہو گئے ہیں بدقسمتی سے جس طرح ہم شروع میں کہہ رہے تھے درمیان میں ایک لمبے لیٹ گئے یہ لٹا دیئے گئے جس طریقے سے کل جو فیصلہ ہوا جو ایک ظاہر ہے ایم دی کمیونٹی کے مطلق جو کانٹروورشل پیرا گراف تھے وہ عظف کر دیئے ان کے حوالے سے آئی تھا انہوں نے کہا جی عظف کر دیئے گئے لیکن جو پرسیڈنگز میں نے دیکھی آپ وہاں پہ تھے وہاں پہ گیا بھی تھا تو بالکل لمبے لیٹے ہوئے تھے قاضی فائضی صاحب لیٹے تھے یہ لٹائے گئے تھے خود ہی اٹھایا ہے خود ہی جواب دی کسک نہیں رہے تھے اور دیکھیں دوسری طرف سے ایک مکمل دباؤ بھی تھا دیکھیں باہر ایک فورس کھڑی ہے ڈی چوک پہ جو اندر آنے کیلئے تیار ہے جس کے لئے کنٹیننس لگا دیئے گئے ہیں اور اندر علماء اکرام کی ایک ٹیم موجود ہے اور اس میں پھر پورا پریشر ہے آپ کو پتہ اس سے پہلے وہ بدقسمتی تھی یہ ہیٹ سپیچ والا وہ بندہ فتوہ دیا جس نے اور ہمیں آج تک ویسے پتہ ہی نہیں چلا نیشنل ایکشن پلان کو بھی میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی گرفتاری کب ہوئی کہاں ہوئی انہیں کس عدالت میں پیش کیا گیا ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا جس بندے نے ہیڈ منی کا اعلان کیا تھا کسی کو کچھ نہیں پتا وہ بندہ کہاں پہ ہے کس میں کون سی عدالت میں پروڈیوٹس ہوا ہے کون سی ٹیررزم کے ایف ای آرز لگی ہیں سیکشنز لگی ہیں نو بڈی نوز لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے یہ دیکھیں ایک تو ظاہر ہے مذہبی جیس بات ہیں اور اگر ایسی کوئی بات انہوں نے لکھی ہے اپنے فیصلے میں جس پہ ایک اکثریت کو اعتراض ہے تو اس کا لیگل وے کیا ہے اور یہ ایک طرح سے ون سائیڈ پروسیڈنگز رہی کل ٹھیک ہے کیونکہ دوسری پارٹی تو تھی نہیں نہ انہیں بلایا گیا نہ سنا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے الیگل وے سے اب میں بات کر رہا ہوں اور جو اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ پہلے تو وہ جو ان کا ایک طریقہ ہے قاضی فائد حصہ کا اگر آپ ان کی عدالت میں جاتے رہے ہوں تو وہ پورا ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے کل بھی انہوں نے تھوڑا تھا ایک پلے کرنے کی کوشش کی لوگوں سے جی بتائیں کہاں غلطی ہے کیا ہے وہ ہے لیکن ان کا وہ سسٹم وہاں پہ چلا نہیں اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے اور بہت سارے جو ریپورٹرز تھے وہاں پہ میں نے ان سے بھی ویریفائی کیا کہ کہیں یہ میرا اندازہ تو نہیں ہے خالی سب نے کہا کہ وہ شدید دباؤ کا شکار تھے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنے اب اس میں اہم بات میں آخری بتاؤں جو دلچسپ بات ہے جس پہ بہت سارے اترازات اب اٹھ رہے ہیں کہ کوئی پرسیجر نہیں فالو کیا گیا کس قانون کے تحت یہ ریویو پٹیشن جو ہے یہ دوبارہ سنی گئی یہ ریویو پٹیشن جو ڈیسائیڈ ہے اس میں پھر کچھ وقالہ نے کہا کہ یہ کریکشن آف ورڈکٹ یا اس کا جو یہ کریکشن آف ڈیسین کی اپیل تھی پنجاب گورنمنٹ لیکن جب وہ فیصلہ لکھتے ہیں تو وہ اس میں وفاقی اکومت کی اپیل ذکر کرتے ہیں پھر جو اہم بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ چلتا رہا اسی دوران پھر تقریباً تین ساڑھے تین بجے کہ قریب بریک ہوتی ہے بریک ہوتی ہے تو جلسہ بان اندر چلے جاتے ہیں پھر جو اہم ڈیویلیمنٹ یہ ہے جو سب نے وہاں پہ دیکھی جو کورٹ روم میں لوگ تھے کہ مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام کے چیف چند دور چیزا چیزا علماء دو تین ان کو چیمبر میں بلایا جاتا ہے پیچھے سے وہ چیمبر میں بیٹھے رہتے ہیں گھنٹا ڈیٹ میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ اس گھنٹا ڈیٹ کے دوران ہی جو میرا بھی اندازہ ہے کہ فیصلہ وہیں پہ ڈکٹیٹ کیا گیا ہے یا ان کی مدد سے لکھا گیا ہے ان کو پڑھایا گیا ہے ویریفائی کیا گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کوٹ روم میں آتے ہیں ان سے کچھ ساتھی سوال پوچھتے ہیں تو وہ ایک دو بات کہ مسئلہ حل ہو گیا تو وہ دو تین بڑے زبردست قسم کے کہہ کے لگاتے ہیں within two minutes کوٹ آ جاتی ہے کوٹ آتی ہے تو وہ بالکل لاکہ دو منٹ کے اندر وہ لکھا ہوا کاغذ پڑھتے ہیں اور اٹھ کے چلے جائیں اچھی بات ہے ریزالو ہو گیا تو یہ پوزیٹیو ہے لیکن ایک بات ہے ایک بات ہے جو پروسیجر فالو کیا گیا ہے وہ کیا قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ آندہ آنے والی ڈیبیٹ لیکن اس کا نقصان ایک آخری بات مجھے پوچھنا دے اس کا نقصان بھی ہے ماجنہ ریز کمیونٹی کے حوالے سے وہ اختلاف الگ ہے کہ وہ جو جو بھیس وہ بدل کے کام کرتے ہیں اس پہ اعتراض ہے اور وہ قانونی ایک صحیح اعتراض ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر چیزے صرف پاکستان یہ کرے گا مہتاب صاحب اب تھوڑا سا آپ دوسری طرف سے سوچیں تو جو نیچے والی کوٹس ہیں لوئر کوٹس ہیں وہ کون سا پریشر سسٹین کریں گے وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی پریشر سسٹین کر سکیں تو اس میں پھر جو ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا انصاف ہو پائے گا اس طرح کے کیسز میں یہ ریاست آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ایک آخری سوال مجھے پوچھنے دیں اور وہ بڑا ضروری ہے کل عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہوا جلسہ تمام ہوا تمام ہوا پہلے رکھا گیا پھر کہا گیا کہ ہم پیچھے نہیں اٹیں گے صبح سات بجے میٹنگ ہوئی پھر پیچھے چکر گیا ہے چکر گیا ہے علیمہ خان نے ایک بات کی پھر اس کے بعد وہ بھی کچھ سے کچھ تھوڑی سی علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے وہ اپنی طرف سے فائرنگ کرتی رہتی ہیں وہ خیر ہوا کیا پیچھے لیکن جلسہ ہونا تھا اب جو میری جو پیٹی آئی کے قریبی لوگوں سے بھی بات ہوئی جلدی سے بتائیں اس میں کہ یہ جلسہ تیہ تھا اور بڑی تعداد میں یہ جلسہ پنجاب سے بھی لوگ آ رہے تھے اسلامباد سے بھی آ رہے تھے یہ رکھا گیا تھا این موقع پہ این او سی کینسل کیا گیا لیکن انہیں چھیک ہے وہ سارا بیگ گرونڈ پتا ہے ہوا کیا اس میں جو عمران خان کو اطلاع ملی وہ یہ تھی کہ شرارت کا انصر اس میں پایا جا رہا ہے کچھ ایسے ایلیمنٹس تھے جو شرارت کر سکتے تھے آپ کو ہوتا ہے ایک بیگ ملنے کے بھی بات ہوئی تھی اور وہ کہ نہ ملوم بیگ ملے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بیگ ڈور بات ہوئی ہے ان کی نہیں بتا نہیں بھٹ یہ ضرور سننے نہیں مجھے یہ بتائیں ساتھ بجے کیسے میٹنگ ہو سکتی ہے گئے اس میں جیل میں میں یہ تو کہہ رہا ہوں لیکن میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ ہوئی ہے مجھے ساتھیوں نے بتایا مجھے مصدقہ ذرا نے بتایا کہ میٹنگ ہوئی ہے اس سے پہلے رات گئے بھی میٹنگ ہوئی ہے کوئی ایک دن اور اس میں کچھ ایسے لوگ گئے ہیں بڑے گھر کے جو سننے میں آیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت حالات چونکہ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں وہی جو مذہبی جماعتوں کا ایک آٹھ تھا اور وہاں پہ آپ کو پتہ شدید ہنگامے کا خطرہ تھا ایک ریڈ لائن والے ریڈ زون میں ایک بڑی خطرناک سیچویشن ڈیولپ آپ نے تو جب میں نے اور آپ نے پرائم کیا تھا آپ نے یہ بات کی تھی کہ یار یہ مذہبی جماعتوں کی وجہ سے اسلامباد میں جو ریڈ زون ہے اس کو بلوک کیا جا رہا ہے خطرہ تھا کہ ایکسپلائٹ نہ ہو جائے سیچویشن تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ نہ کیا جائے سات بجے گھنٹہ ڈیڑھ ملاقات ہوتی ہے آزم سواتی کی وہ آزم سواتی جن کو پہلے ملے نہیں دیا جاتا کئی کئی ہفتے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ملاقات ہوتی ہے ہاں جی انہوں نے کروائی نا انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ بھائی یہ کام ابھی نہ کریں اور اس کے بعد آٹھ ستمبر کا within couple of hours آٹھ ستمبر کا ناسی بھی جاری ہو جاتا ہے کمیشنر کی طرف سے کہ آٹھ ستمبر کو جلسہ کی ہو جائے گا ایک آخری سوال مجھے کرنے تھے بہت ٹائم ہو گیا یہ بتائیں کہ یہ جو مولانا فضل رحمان ہے یہ اس سارے پروسس میں یہ جو لیشنسلیشن ہونے والی ہے جس کا ذکر آپ نے پہلے کیا کہیں یہ حکومت کی مدد تو نہیں کریں گے اس معاملے میں کیا کریں گے دو تین سیٹے ہیں یار دو تین سیٹے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے نا اس وقت تو نہیں امپورٹنٹ وہ یہی تو ان کا گریبنس ہے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت لیکن اس سے پہلے میں اس صرف آنا چاہ رہا ہوں دو باتیں میں ضرور کروں ابھی پی ٹی آئی کے جلسہ کے حوالے سے کہ جو ایک میں آپ کو انڈیکیشن دے رہا ہوں انہوں نے عمران حال نے دو باتیں کی جیل سے ایک انہوں نے کہا کہ لاہور کا جلسہ اب ضرور ہوگا دوسرا انہوں نے کہا کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ ہر صورت میں چاہے میری طرف سے بھی کوئی کہے تو وہ نہیں رکے گا لاہور کا جلسہ تو مجھے ابھی تک ہوتا ہے وہ نظر نہیں آرہا ستائی سگسس کی تاریخ لیکن اب دیکھیں آٹھ ستمبر کو کیا ہوتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں بہت ساری چیزیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ معاہدے کے بعد ہمیں ہوتی نظر آئیں گی تو ہو سکتا ہے یہ میں اپنا ایک ایز ای ریپورٹر اپنا بھی ہنچک پیش کر رہا ہوں آخر میں کہ ہو سکتا ہے جب معاہدہ اگر ہو جاتا ہے ستمبر تک تو اس کے بعد کیا پی ٹی آئی کس حد تک پاور شو کر پاتی ہے وہ دیکھنے والی میرا خیال ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے دیکھنے والوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کی اوپر کمنٹس کریں اور اس پروگرام کو آپ پاور ایف ایم نائٹی نائن ایڈو سٹیشن پہ سموار بو دو رفتہ کو چار سے پانچ بجے سن بھی سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ